بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر آپ کا شکریہ اس بجٹ دوہزار بیس سکیس کے اوپر آپ نے مجھے ادارہ خیال کا موقع دیا پچھلی اس دفعہ جب بجٹ پیش ہوا تو بوجود میں بات نہیں کر پایا تھا اب کی مرتبہ بھی بیماری ایسی تھی کہ شاید اس پہ ادارہ خیال نہ ہو پاتا لیکن اللہ نے کرم نوازی کی اللہ کا لاخلہ شکر داروں اور دوائیں کرنے والوں کا جو انہوں نے دوائیں کی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کے سامنے ادارہ خیال کرسکے میں اپنے تمام کلیگ اجرات جتنے ساتھی ہیں جتنے بھی لوگوں نے اس حوالے سے دوائیں کی ہیں میری سہید کے حوالے سے میں ان کا بھی بہت شکر داروں بلخصوص آپ کا اور وزیر سہید کا کہ آپ میری بیماری کے دوران کافی فکر منتے اور میں آپ کا بہت شکر داروں اس حوالے سے کہ آپ نے میری دیکھ بال کے لیے پھرائے تمام کیا بیماری کے حوالے سے جنابے سپیکر یہ ہماری حکومت کا جو ہے وہ اگلے سال کے لیے بجد ہے اور اس کے بعد شاید الیکشن ہے اس حوالے میں آنے کے لیے ایک سیاسی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادارہ جماعت ہوتی ہے اور ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ازاد جمع کشمیر جس کے قائد جناب میہ محمد نواز شیف صاحب انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی عزاز دی تو پچھلے پانچ سالوں میں دوہزار گیارہ میں ہمیں لوگوں نے موقع دیا کہ ہم مزاد کشمیر میں بطورہ پوزشن اپنا کردار ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کی کرم نوازی سے اور عوام الناس کے اعتماد سے ہمیں موقع ملا کہ عوام کی خدمت کر سکیں تو بنیادی جو وجہ اللہ کے کرم ہے پھر اس کے بعد عوام الناس کا اعتماد ہے اور پھر سیاسی ادارہ ہے یعنی ہماری جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے اپنی قیادت کے ذریعے اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے اپنے مدبرانہ فیصلوں کے ذریعے ازاد کشمیر کے اندر ہمیں موقع فرام کیا کہ ہم ان کے وین کے مطابق ان کی سوچ اور فکر کے مطابق تاریخ ازادی کشمیر کے حوالے سے بھی کام کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی اپنا فریضہ سر انجام دے سکیں تو آپ آج اتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں کافی سے زیادہ ازادی کشمیر کے لگوں کو ایک اچھی حکومت قدر اچھی حکومت قدر بہتر حکومت جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا جناب سپیکر مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ میں نے بجر نہیں پڑا اور البتہ میں نے جناب وزیر خزانے کی تقریر جو ہے وہ لائف سنی تھی تو تھوڑا تھوڑی باتیں مجھے یاد ہیں لیکن ان پہ مجھے بحث نہیں کرنی کیونکہ بجر کے بارے میں میرا جو شروع سے ایک نکتہ نظر رہا ہے اب بھی وہی ہے کہ بنانے والے جو ہے وہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پڑھنے والوں کو بجگین بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور سننے والوں کو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور سمجھنے والوں کو ان سے دس گناہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے بارے میں فیض صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہوا ہے اگر کسی کو دلچسپی ہو میں آپ سے امیدی کرتا تھا کہ شعر میں نے کہا رہا ہے کہ وہ کسی چونکہ بزیر خزانہ یہاں پر وجود نہیں ہے تو میں نظر کیے دیتا ہوں چونکہ ان کی چونکہ اچھی سونین ہے ان کی طبیعت اور مداز ایسا نہیں ہے کہ وہ فیض کو پڑھ سکے سمجھ سکے لیکن اس کے بعد جس دفعہ چونکہ انہوں نے روز میں تقریب کیا اگر آپ نے سنی تو بڑا فرصیح اس میں کوئی شعر نہیں تھا اور پچھلی دفعہ چونکہ تارٹ صاحب تھے تو انہوں نے بہت سارے لکھے تھے پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ اپوزیشن کی آواز میں شاید دب گئے وہ فیض نے کہا کہ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکی ہے محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکی ہے منافع چھوٹ دیتے ہیں خسارہ بانٹ لیتے ہیں میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ پیش ہوتا ہے جس میں ایسٹیمیٹس لگایا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ہماری جتنی انتظامیاں ہیں کہ اس کے مطابق ریکیوریز کی جائے اور اصل میں جو نظرسانی میزانیاں جب پیش ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس سطح تک جو ہے وہ کارگزاری بہتر تھی کس سطح تک ہم اپنی لیمٹیشنز کے اندر کس سطح تک ہم نے ڈیویلمنٹ سیکٹر میں اور ایکسپینڈیچر میں اپنا کام ٹھیک کیا ہے برحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا لاخلہ شکر ہے کہ جو وسائل ہمیں دستیاب تھے ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے میں ڈسپرس کرنے میں ہماری اکومت نے ہماری انتظامی نے اپنا بہت بہتر قدار ادا کیا ہے اور میں اس کے لئے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں سر یہ ایوان جس کے بارے میں وزیر قانون بتا رہے تھے تاریخ بتا رہے تھے وزیر قانون بھی تاریخ کے طالب علم ہے اور قائد ایوان بھی تاریخ کے طالب علم ہے ہم تو تاریخ سے سبق آصل کرنے والے سمیں ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دے کے جا رہی ہے جب قرارداد آزاد کشمیر پیش ہوئی تو اس کے بعد کیا آزاد کشمیر اسی قرارداد کے مطابق موجود رہا سوال یا نشان ہے اس کے بعد جو مدارد امور کشمیر اپنا کردار ادا کرتی رہی اور جو حکومتیں یا پارٹیاں حکومتیں بناتی رہی ہیں وہ ان کا گردار مسائلی رہ مشکل علات کے اندر کہ نہیں رہ ستر سے پہلے کا دور ستر کے بعد کا دور انیس ستر کے بعد کا دور جو مشکلات آج ہم دیکھتے ہیں یہ مشکلات ہم سے پہلے جو اکابرین تھے شاید دس گنات زیادہ تھی اور اس دور کے اندر بنیادی جمہورتیں ہوں یا اس کے بعد پھر صدارتی نظام ہو پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام ہو اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے اور بیل خصوص مجاہد اعبا سردار محمد عبدالقیم خان صاحب جناب غازی امیلت سردار ابراہیم خان صاحب خرشید امیلت جناب خرشید الاسن خرشید صاحب صلاحر جمہوریت جناب سردار سکندر یاد خان صاحب ان کا جو کردار رہا جو انہیں کوشش کی یا کعوش کی اور لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے لیے جو ان کا ایک حکومت پاکستان سے ساتھ تلقات کر رہے وہ تاریخ کا حصہ ہے آج جب ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آج کے دور کے جو دور کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس دور میں کیا مشکلات تھیں کیا حالات تھیں وہ شاید تاریخ کا بھی حصہ نہیں بن سکے اس لیے کہ تاریخیں لکھوائی جاتی رہی ہیں تاریخ لکھنے والا ابھی کوئی نہیں آیا کوئی لکھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کس حد تک کوئی بات جو ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی لیکن میں ان سارے جو ہمارے کعورین تھے اور ان کے ساتھ اور جتنے ان کے ساتھ ہی تھے جو ان کے دست و بازو تھے ان سب کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے تھے آج تو بہت زیدہ معاول جو ہے وہ اوپن ہے لیکن ان علاق میں کام کرنا محنت کرنا کوشش کرنا سیاسی ادارے یعنی جماعتوں کو ارگنائز کرنا بہت مشکل کام تھا اب تو سیاسی ادارے ان کا وجود جو ہے وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہے ہیں اب شخصی ادارے ہیں شخصی ادارے کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں کتنا ڈیلیور نہیں کر سکتے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ تھے جو ہمارے قائد تھے جو ہمارے رانمہ تھے جنہوں نے نظریہ دیا فکر دی سوچ دی منزل کا تیین کیا قرار دا دے علاقہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے حوالے سے وہ کل بھی سچے تھے وہ آج بھی سچے اور ہماری یہاں پہ موجود کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سچائے کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور اس میں کمی بیشی کسی سطح پہ نہیں ہو سکی کسی کی کتائی ہے کسی کی گلتی ہے کسی کی کمزوری ہے کسی کی بھوزلی ہے کسی کی نلائکی ہے وہ ان کی اپنی سطح کی حد تک ہے لیکن پاکستان کا قطن کسی لیول پہ کوئی قصور نہیں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کا شیسی ایمان کا حصہ ہے پاکستان اور اس کے اوپر آج بھی ہم اللہ کے فضل و صلق قائم و دائم ہے بعض لوگ رگریکس کا ادار بھی کرتے ہیں لیکن میرے جیسا جاؤ سیاسی کارکن ہے اس کے لیے جس کے عباو اجزاء نے آپ جیسے سیاسی کارکن باقی سیاسی کارکن ہمارے تو کوئی والدین شاید اتنے بڑے سیاسی پس منظر کے مالک نہیں تھے یہاں پہ اسیملی میں قائدہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ فلان فلان کا ہے فلان فلان کا ہے لیکن سبی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کو اپنی منزل قرار دینے والے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے والے ہیں اس کے لیے کسی سٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور سٹیفکیٹ جو ہے وہ ازاد کشمیر کے عوام نے ان جماعتوں کو وقتاً فوقتاً کامیاب کر کے دی ہے ازاد کشمیر کے اندر تب یہ عوام کی حق نمائن کی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جناہ والا آج جس مقام پہ یہ حکومت یہ رجل سریچر یہ عدلیہ دیگر دپارٹمنٹس کھڑے ہیں اس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی اس کے لیے قربانیاں ہیں لیکن ایک بات جو دل کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ پانچ اگست کے بعد پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد آیا ریاست جمعو کشمیر کس مقام پہ کھڑی اور اس کے بعد آزاد ریاست جمعو کشمیر کس مقام پہ کھڑی اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت بنانے کا اولین مقصد تھا جس کا ہم ذکر سنتے ہیں کرتے ہیں تحریک ازادی کشمیر اور پوری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کا حصہ بنانا جو اپنے آباؤ جدا سے ہم سنتے آئے پھر کتابوں میں پڑھتے آئے اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو بیٹھ کے ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا بیٹھنا چاہیے تھا بات کرنے چاہیے تھی وہ سنجیدگی وہ میند وہ کوشش وہ حمد اس طرح نظر نہیں آئی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرون سازی ان ٹائم ہوئی یا نہیں ہوئی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا development ان ٹائم ہو سکی یا نہیں ہو سکی کوئی ادارہ ان ٹائم بن سکے یا نہیں بن سکے یا اس اسیمبلی نے کونسی اچھی قرارداد پیش کی یا کونسی قرارداد اب بھی تک پیش نہیں کر سکے لیکن یہ جو اولین مقصد تھا اس حوالے سے جو سیاسی ادارہ یعنی سیاسی جماعتیں اور جو حکومتیں ہیں ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا اور پھر اس حوالے سے کوئی مربوط حکمتیں عملی جو ہے وہ تیہ نہیں ہو پائی میں رشید رابی صاحب سے ذکر کرتا رہا قائد عوان صاحب سے بھی ذکر کرتا رہا ایک کا دفعہ سردارتیک صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب جو سفر ہے یہ کس سمت ہے آیا صرف ادار کشمیر نے اکیلے سارا وزن اٹھانا ہے اگم اٹھا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے قوموں کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات آتی ہیں ولمہ نے اسی لئے کہا تھا کہا تھا کہ آئین اے نو سے ڈرنا طرز قہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں اس طرح کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی اب تو آلت یہ ہے صرف کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ نشان نہ سرخی لب خنجر نہ رنگ نوک سنا نہ خاک پر کوئی دبا نہ بام پر کوئی داغ نہ مدعی نہ شہادت عصاب پاک ہوا یہ خون خاک نشینا تھا رزق خاک ہوا اس کو آگے لے جانے کیلئے اس عوان کی کیا ذمہ داری ہے اس عوان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی افراد کی جواتوں کی کیا ذمہ داری ہے اس وارد میں جنابی والا صرف اسی بات کے اوپر نہ بندہ یہ خیال کر لے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا اور چل جائے گا سارا نظام یہ بڑا مشکل ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کو آپ پھر کہیں گے کہ پھر کوئی بات کہہ دیتا ہے بھائی ڈرتا ہوں آپ سے زیادہ آج کل ڈرتا ہوں اتنا قائدہ وان سے نہیں ڈرتا اتنا آپ سے ڈرتا ہوں دلوں کی الجنیں بڑھتی رہیں گی دلوں کی الجنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہو جن لوگوں نے مل بیٹھنا ہے جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جنہوں نے اس عوام کی رہنوائی کرنی ہے جنہوں نے لیٹ کرنا ہے جنہوں نے لوگوں کے باس جانا ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ کل آپ یہ توقع رکھے گے عوام آپ کی سڑکیں دیکھے گی آپ کے پھل دیکھے گی آپ کی ادارے دیکھے گی آپ کی تقاریر سنیں گی یہ ممکن نہیں رہے گا کچھ نہ کچھ آپ کو کر رہا ہے اور یقین ہے مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ خود کشمیر کے صفیر رہے ہیں قائد عوام نے بہت کام کیا یہاں پہ آپ کے وفود بہت کے صدر ریاست نے بہت کام کیا لیکن وہ سارے کا سارا خونے خاک نشینہ تھا رزقے خاک ہوا پانچ اگست کے آباد کی جو صورتحال ہے وہ جو کچھ کیا دارہ تھا وہ سارے کا سارا اولٹ پلٹ ہو گیا آج جہاں پہ صدارتیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب چائنہ یہ کر رہے فلان یہ کر رہے فلان یہ کر رہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں انڈیا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے جو بات کرے اس کے لیے اتحاد چاہیے ایک جہتی جہیے اور یہ باقی نفع نقصان جو ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت سود و زیاں میں اگر پڑھ گے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم اکے نمائن کی ادا کر رہے ہیں تو یہ بجا نہیں ہو گا تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی کوئی لکھنے والا محرخ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا میں زیادہ وقت آپ کا سر نہیں لینا چاہتا ایک دو ہی پوائنٹس ہیں میرے لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ کہتے ہیں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کو کوئی سلامت نہیں داکھ سکتا اور آپ نے دیکھا کہ رشیہ کیسے جو ہے وہ بکھرا سیاست اور معیشت کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے وہ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار قوموں نے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے آگستان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے کتنا نہیں اٹھا سکتا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن پچھلا سارا عرصہ پانچ اگست کے بعد خود اس بات کی دلیل ہے روزریوشن کی طرح کہ پہلے والی بات نہیں اب بہت سارے معاملات میں ہمیں دیکھ بال کی قدم آگے بڑھانا ہے اللہ کرے پاکستان سلامت رہے پاکستان شاد رہے عباد رہے خوشحال رہے لیکن پاکستان میں جو اناؤں کا ٹکراؤ ہے اس نے معیشت تباہ کر دی جب معیشت تباہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی آئینی اور قانونی ادارہ سلامت نہیں رہتا جتنی مرضی چاہے کوشش کریں میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان کے جو اکابری نے وہ اس معیلے میں کوشش کریں محنت کریں اور روش کے ناخل لیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مل بیٹھ کے کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے کوئی نرمی چاہتے ہیں کوئی نرمی نہیں چاہتے کسی قسم کی لیکن پاکستان کے لیے نرمی چاہتے ہیں ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان مجاہد اول فرماتے تھے کشمیریوں کی ازادی کا زامن ہے آج خود جو زامن ہے ان کی کیا آلت ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا زنا چاہیے مجھے عبید ہے کہ وہاں پہ وزنم پریویل کرے گی اور وہاں پہ جو ادارے نیشنل ویجل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ووچ کرنے والے ہیں یا ذمہ داری رکھنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں وہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں گے ہمیں ہم کشمیریوں کو بے موت نہ مارا جائے یہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے درہ والا یہاں پہ میں ہمارا جو ڈائس فورہ ہے اس کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آخری امید ہے وہ لیکن وہ بھی فکری اور نظریاتی انتشار کا شکار اور ریڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے واضح نصب الائین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ری ارگنائز کرنے کیلئے ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے اس میں آپ سمیت کافی لوگ موجود ہیں جن سے اگر کام لیا جائے تو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو منظم کرنے میں اور ان کو یقین دلانے میں اور ان کو احساس دلانے میں اور ان کی جو جو ان کا جو پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے ہم نے کوشش کی کہ صدر ریاست جو ایک لیکن مجھے بدقسمتی سے کہنا میں کہنا نہیں چاہتا وہ بہت بڑے عوضے پہ کائم ہیں لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کے معاملات کو آگے نہیں چلا سکے ہمیں انیشیٹیف کی ضرورت ہے انیشیٹیف نہ ہو اور ہم معاملات کو صرف ایک ہی اینک کے ساتھ دیکھیں تو شاید اس طریقے سے بات نہیں بھر پائیتے اچھی تقریر کر لینا اچھے اشار پڑھ لینا اچھے بہت اچھی ایسی انگلیش بولنا جو جس کے لیے ہمیں آج کل گوگل میں جا کے الفاظ تلاش کرنے پڑے یہ بہت اچھی بات لیکن result oriented movement in activity یہ generate کرنا ہی ہے آسان بات نہیں ہم پھر دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام تو ہمارے سارے سیاسی تجربے جنابے والا اس حوالے سے ناکام ہوئے اور اس کا کوئی ریاست کو ریاست کے محقینوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکا دوڑا ہماری حکومت نے میں نے جیسے پہلے کھا کے کوشش کی کہ جو پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی تھی وہ نہ دورائے جوہرنس کے ایشو سیٹل کریں اس میں ہمیں اتنی کامیاب بھی نہیں ملی اس کی کئی وجواب یہ ہمارا جو administrative structure ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی یہ ہمارا جو تاثباتی نظام ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی اور یہ ہمارے جو اپنی بات کو صرف merit سمجھنے کی بات اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملی اجازت نہیں ملسکی وہ ہمیں نگامی اپنی تسلیم کرنی ساہی ہے کہ governance کے ایشو comparatively ہم بہتر طریقے سے حال نہیں کر پائیں البہتہ public description ٹھیک کرنا NTS لے کے آنا public description کو مسلسل کام کرنا چاہیے اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے لوگوں کے صرف تعریف کرنا مقصد نہیں ہے کہ کیا کام ہوا اس طرح NTS NTS پہ بھی جب bureaucracy ریکاوٹیں خود ڈالے گی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں جس بلک میں سیکٹریز آپ کی کرسی کے اوپر نہ بیٹھیں اور وہ تصور کریں کہ ہم ہر قسم کے قوالین سے بالاتہ رہے تو پھر اس کے بعد آپ تصور کریں کہ نیچرلی لیول پہ جو ہے وہ deliver deliver ہو رہا ہوگا یہ اچھی بات نہیں ہے بہت سارے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں ان کی بہت اچھی کافشیں ہیں بہت اچھی کوشیں ہیں لیکن یہ جو گرہن لگتا ہے اچھے کاموں کے اوپر چورج پہ لگ گیا چاند پہ لگ گیا اچھے کام پہ لگ گیا یہ credit جو لیتے ہیں آپ کہ جی public service commission اور NTS اس کو گرہن لگا نہیں لگنا چاہیے تھا ہمارے ہاں یتنی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے بڑی کروانی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے سب کے لیے merit ہونا چاہیے ہم نے تو merit سب کے لیے لایا خود جو اس کو implement کروانے والے تھے انہوں نے کتنا merit پہ عمل کیا ہے کتنا نہیں کیا یہ سوال یہ نشار ہے میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اتنی جلدی بغیر کسی دلیل کے قائل ہو جائیں میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے اب بھی ہمارے پاس ایک سال کا وقت مجھے بتایا جائے کہ تھانے ٹھیک چڑھ رہے ہیں محکمہ مال ٹھیک چڑھ رہے ہیں محکمہ بھرکیار ٹھیک چڑھ رہے ہیں محکمہ جتنے ہیں وہ ٹھیک چڑھ رہے ہیں میرا محکمہ ٹھیک چڑھ رہے ہیں اور محکمہ ٹھیک چڑھ رہے ہیں لوگ جن کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل حال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کسی سوارش کے اور اگر حال ہو رہے ہیں تو سارا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے اور اگر نہیں ہو رہے تو سارا ڈس کریڈٹ ہمارے سمیت سب لوگوں کو جاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو جس کو آپ کو سمجھنا میں چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایمان کا آخری درجہ کامز کام ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ گزارش مجھے کرنی تھی درائے والا یہ جو سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم شوگزار امین واشید صاحب کیا کہ ہمارا بجٹ بہت بہتر ہوا ہماری ٹیموں نے کام اچھا کیا ہمارے جو فنز ہم ہم نے پلیننگ ٹھیک کی ہم نے اپنی ترجیات ٹھیک کی اور اس میں کافی سے زیادہ ہمیں کامیابی آسل ہوئی اور اس کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا جتنے ڈیپارٹمنٹس نے کام کیا وہ لائے کے تحسین ہیں اور یہ ہمارے کریڈٹ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن جناب علیہ ایک بات میں اگر آپ اجاز دیں تو کہہ دو ابھی لاو منسٹر کہہ رہے تھے تھے اتصاب کا نظام ہے اتصاب کا نظام آپ نے آپ سے شروع ہوتا ہے دوسرے سے شروع نہیں ہوتا اگر اتصاب آپ نے آپ سے شروع کرے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے اور اگر دوسرے سے شروع کریں تو اس کی کریڈیبلٹی کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی یہ اتصاب کے قوانین کا ایک بڑا واضح جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے یہ جو اتصاب ڈیپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہے ایک خود اتصابی ہے خود اتصابی کے عمل سے کون کون گزر رہا ہے کون کون نہیں گزرا اور کتنے کو چھوٹ مل گی کتنے کو چھوٹ نہیں ملی یہ سوالیہ نشان ہے میں اس ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری جو کوشش تھی ہماری ٹیم کی جو کوشش تھی اور بڑا قرار رہ جاتا ہے چھوٹ عزیز صاحب کو ان کی ٹیم کو ہمارے جو اسی اس ڈیویلمنٹ ان کو ان کے جو سیکرٹریز کے سابق تو ان کو کہنے ازاد کشمیر میں ایک بہتر انفرسٹرکٹر جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو اور سسٹینیبل ڈیویلمنٹ جو اس کو آگے بڑھا ہے پھر رورل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے لوگل گورنمنٹ نے شاندار جو ہے وہ ریزلٹس حاصل کی شاندار ریزلٹس حاصل کیا کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود اور آج ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ ہمارا ان معاملات میں کوئی کسی جگہ بھی اعتصاب کرنا چاہتا ہے تو کر لے کسی جگہ بھی ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے لوگوں کے فائدے کیلئے کام کیا اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آج ایک آدمی اگر افتخار آباد سمت سے شروع ہو اور سر تاؤ پٹ تک چلا جائے اگر اس کو عزان حمیر کے جغرافیہ کا علم ہے کل ایک اینکر مدفر آباد کو مدفر گڑ کہہ رہی تھی بڑی بڑی سیئے رینکر ہے ایک ٹی وی کی حارون رشید صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ بات کر رہے تھے تو مدفر آباد کو مدفر کر رہے ہیں تو اگر کسی کو علم ہو کہ افتخار آباد سمت کہاں پہ ہے اور تاؤبت کہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عمل ہے اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اللہ کے بات لیکن یہ کریل جن کو ملنا تھا مل گیا اور مجھے حمید ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے اور ایک بات ہم یہاں پہ تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ پہلے میاں صاحب نے مہربانی کی جناب شاید خاکانہ باسی صاحب نے مہربانی کی تھرٹین تیمینمنٹ جو آئی امینمنٹس کے حوالے سے میں لگ بات کروں گا ہمارا جو ہمارے ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کسی نہ کسی عطق پوری ہوتی رہی اور نتیجہ تنی یہ وہ وائد حکومت ہے جس نے اپنے شروع کے کام جو وہ مکمل کی ہے یہ کسی اور حکومت کے کریڈٹ میں نہیں ہے اور یہ وہ وائد حکومت ہیں جس نے اپنے مخالفین کے بھی وہ کام جو حق پہ نہیں تھے میرٹ پہ نہیں تھے ان کو بھی مکمل کیا ہے آج اب آپوزشن اتراز کرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جائیں جا کے چڑھوئی کا علکہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکے تھے جائیں چکسواری کا علکہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکے تھے جائیں یہ جو باگ کا آل گا ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں کتنی سڑکے تھی لینک روڈز کے نام کے اوپر میجر روڈز کتنی تھی اور جن کو اس قومت نے مکمل کر کے دیا کوئی ہم نے تخصیص نہیں بڑھتی اس لیے کہ وہاں پہ جو چلنے والا ہے وہ ساری پارٹیوں کے اس کا سب کا حق ہے حکومت پہ سب کا حق ہوتا ہے یہ ہمارا ایک اچھا کریڈٹ ہے اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے لیجسٹریشن کے عمل میں اگرچہ اتنے ہمارے ساتھی شریک نہیں ہوئے لیکن لیجسٹریشن جتنی اس گامن نے کی سر پشلے سارے ریکارڈ آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ کو نہیں ملے گی گلتیاں ہو سکتی ہیں کتائیاں ہو سکتی ہیں کوئی گلت بیچ پہ کوئی پیشی ہو سکتی ہے اور پھر ہمارے اپنے ممبران نے پرائیویٹ بل لاکے ساٹھ دن جناب یہ نوے دن جو ہے ساٹھ دن آئے گا اسیملی کا جلاس اپوزیشن تو اگر اپوزیشن میں سے تو بڑا گلہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی کام کرتے محنت کرتے کوشش کرتے ہمارا اعتصاب اس آوس کے اندر کرتے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں آن ریکارڈ وہ بات ہی نہیں ہوئی بس بجڑ کے دنوں میں سڑکیں فنڈز اور لوگل گورنمنٹ کے جب فنڈز زیادہ ہوئے ان کی مداد زیادہ ہوئی ہیں اس کے بعد تو پھر نظام ہی اور ترک اصل کام لوگ بھول گئے پچھلے سال پائنس سال ہم نے یہاں پہ آپوزیشن کر کے دکھائی ہے اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپوزیشن کسی اس کا نام فاروق طاہر صاحب آخر میں شریک ہوئے تھا میں صرف ارض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہماری کوششی جو رہی سسٹینڈیوڈ ویلمنٹ کے حوالے سے وہ کامیاب رہی اور سارے علاقوں کو برابر موقع ملا بعض لوگ گلہ کرتے ہیں کیپٹل کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو راولہ کو ڈوینین اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو میپر ڈوینین اس کی اپنی جو جگرافیہی جو والات ہیں اس صرف مجھے پچھلے مجھے مہند آدھا آپ کو کوئی جلدی ہے لیکن میں آج روانی سے بول رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے اس کے بعد مولد دینی ہے نہیں بول دینی کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ تھوڑا ہوتا ہے آپ کی جب نظر کسی کو لاغ جائے تو اس کے بعد تو جتنے مردی درباروں پہ سنا دیتا ہوں دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں دوستوں نے میرے برنے کی دوا مانگی ہے بہرحال میں بہت بڑے آدمی تھے میں اگلے دن یا میں نے چکتہی لبارٹی سے جب ٹیسٹ کروایا جنابے والا تو لائٹن نوٹ تو اس کے اوپر انہوں نے جب سینئر سیٹیزن لکھا نا تو مجھے یقین ہے بڑی خوشی ہوئی آپ کو انداز ہے کہ مجھے خوشی کس بات کی ہوئی لیکن بہت خوشی ہوئی کہ وہ آٹھ ہزار پہ لیتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے سیڑھے تین ہزار پہ لی تو اس کٹیگری میں جب میں شامل ہو گیا تو آپ مجھے کچھ تو مارجن دیں مہربانی ہو گیا آپ کی ویسے میں نے شعر ایسے پڑھ دیا آپ دل پہ نہ لیں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ہیں ان کا آپ کو بھی علم ہے جناب والا میں ذکر کر رہا تھا اس حقومت کی جو سسٹینڈیول ڈیویلمنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ہمیں کامیابیاں ملیں اور بہتر طریقے سے ہم نے کوشش کی اور برقیات کے ڈپارٹمنٹ کا کام اچھا ہوا ہم نے وارٹسپلائس کے لیے سارے علاقوں میں سکیمیں شروع کر دیں لوگوں کو فسیلیٹ کرنے کے لیے عدلیہ کی ساری بیڈنگز ہم نے بنانا شروع کر دیں جیلے ہم نے بنانا شروع کر دیں ہم پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے انیشوڑی صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آئی ویس والا اس کا کوئی گیرہ آرہ بارہ آرہ روپے بجٹ ہے اور جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے سر اگر ڈپارٹمنٹ کی آتاک دیکھیں تو ڈائی تقریباً آرہ روپے کا ہے لیکن اگر آپ سارے ڈپارٹمنٹ کو شامل کریں تو تو گیرہ بارہ آرہ روپے کا بنتا ہے پھر ہمارا سسٹم ایسا ہوا ہے پیپر رولز نافذ ہوئے ہم نے ایک اچھا سسٹم لایا پھر پچھلی حکومتوں کے طرح آپ نے کوئی مداخت نہیں کی کوئی کسی کے اختیارات جو ہے وہ کام نہیں کیے اور نتیجہ تنیہ ہے کہ آج کمپیرٹیولی آپ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس ہماری جو ڈیویلمنٹ ہے سیکٹر ہے اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے چارے صوبے اور گلگت پاکستان سے زیادہ نسبتاً بہتر ہمارے ریزلٹ اور مجھے یقین ہے بہتر ہمارے ریزلٹ پاکستان سے زیادہ ریزلٹ اور مجھے اقیقا بہترین کیا مجھے چھے تکتاً پاکستان اللہ ٹھے موسیقا 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 موسیقا